سمسیح عیشہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق یعنی پرانے اہد نامے کے مطابق گناہ ہے کیا ہماری روز مراز کی زندگی میں جو ہماری سباوک جو انسانی جسمانی زندگی چل رہی ہے تو اس میں تھوڑا بہت کچھ پوچھنی چھو جائے تو اس کو ہم اپنی ادھیاتمیک زندگی میں ان چیزوں کو گلتیوں کو جو سیرک سنسارک گلتی ہیں جو عیب ہیں ان کو ہم ادھیاتمیک گناہ میں ایڈ کر لیتے ہیں ادھیاتمیک یعنی سپیچول لائف میں اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں یعنی خود ہی اپنے آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو کھلے عام جج کرنے دیتے ہیں کہ کھلے عام تم مجھے ننگا دیکھو کھلے عام مجھ میں گناہ دیکھو اور پھر وہ بتاتے ہیں تو اس کو سیفٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں میں ایسا ہوں تو جو جسمانی ہے وہ جسمانی صبح لے کر پیدا ہوا تو یہ جو قدرتی سمجھ ہے جو آتمک سمجھ ہے یہ خدا کی بکشی سے ملتی ہے جو ہماری جسمانی زندگی میں وقت کے دین زندگی چل رہی ہوتی تو انسان جو ہے وہ گلتیوں سے ہی سیکھتا ہے تو گلتیوں کو گناہ سمجھ کر اگر آپ آتمک زندگی کو یعنی اپنی روح کو داگ دے رہے ہیں اپنے جسم کے گناہ کو روح کو داگ دے رہے ہیں تو آپ کی جو سپرچل لائف وہ اپنی آپ خراب کر لیتے ہیں کیونکہ جو ہمارا بدن ہے وہ مسیح کے ساتھ سلیپ دیا جا چکا ہے تو اب ہم جسمانی نہیں ہم روحانی ہیں تو موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت تو جو گناہ کو زور ملتا ہے یعنی اگر آپ موسیٰ کی شریعت کے عدین دس حکموں کے حدین چلتے ہو تو دس حکموں میں جتنے بھی حکم لکھے ہیں تو وہ ایک تصدیق کی گئی چیزیں ہیں ملکہ وہ ایک موسیٰ کے دورہ تصدیق کیے گئے گناہ ہیں کہ اگر اس میں آپ قائم نہیں رہو گے برقرار نہیں رہو گے وہ بات حکموں میں لکھا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو جو نہیں کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے تو اگر آپ وہ کرنے میں پورے کامل نہیں ہوتے تو وہ گناہ ہے اگر فار اگزیمپل اگر جو چیز نہیں لکھی گئی اس میں تصدیق نہیں کی گئی موسیٰ کے شریعت میں تو اگر وہ آپ کر لیتے ہو تو وہ آپ کے لئے گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ موسیٰ کے شریعت میں تصدیق نہیں ہے فار اگزیمپل کی موسیٰ شریعت میں وہ ایسی چیز جو لکھی ہی نہیں ہیں جیسے فار اگزیمپل کی تو جو چیز لکھی ہی نہیں اگر آپ وہ کر دیتے ہو یا وہ کر لیتے ہو تو وہ تصدیق نہیں موسیٰ کی شریعت میں پرانے اہنا میں تو تب آپ اپنے آپ کو گناہ الودر نہیں پاتے جو تیس تصدیق کی گئی ہے وہ ہی آپ کو گناہگار ٹھہراتی ہیں کیونکہ جب آپ کرنے میں اس کو کامل نہیں رہتے کامیاب نہیں رہتے برقرار نہیں رہتے بیلنس نہیں کر باتے تو انڈ آف دا ڈے آپ گناہگاری ٹھہرتے ہو تو بائبل کے مطابق موسیٰ کی شریعت یعنی ویوستہ یعنی دس حکموں کے مطابق گناہ ہے کیا کیونکہ ویوستہ کے دیئے جانے تک پاپ جگت میں تو تھا اب جب تک ویوستہ جو ہے وہ سینٹر ہے آدم سے لے کر مسی تک اور ویوستہ جو ہے وہ سینٹر ہے ویوستہ جو ہے وہ بیچ میں بیچ میں دی گئی کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ جب ویوستہ نہیں تھی تو گناہ نہیں ہوتے تھے گناہ تھا گناہ تو آدم سے تھا لیکن ویوستہ کے دیئے جانے تک پاپ جگت میں تو تھا پرنتو جہاں ویوستہ نہیں تو ویوستہ نہیں تھی وہاں پاپ گناہ نہیں جاتا ویوستہ کے بغیر پاپ کی گنتی نہیں ہوتی تو ویوستہ ہے پاپ گننے کے لئے پاپ کی گنتی کرنے کے لئے صاحب صاحب لکھا ہے کہ جہاں موسیٰ کے دس حکم نہیں وہاں پاپ گناہ نہیں جاتا اور جہاں کئی دس حکموں کی پالنا کی دھارمکتہ کی تلیم دی جا رہی ہے دس حکموں کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہاں آپ کے پاپ گنے جا رہی ہے آپ کے بدن میں گناہ آپ کو بدن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے روح کے طور پر نہیں بلکہ ایسا بھی ہے کیونکہ یشوہ مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں پوری کائنات آسمان فرشتے درندے پرندے چوپائیں انسان کیا پوری قدرت تو مسیح یشوہ کے لہو سے خریدے ہوئے تو جب موسیٰ کی تعلیم کی جو دس حکموں کی تعلیم دی جاتے ہیں تو ہمیں گناہ دیکھے جاتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں دیکھے جاتے بلکہ وہ یشوہ مسیح کے خون میں گناہ دیکھے جاتے ہیں تو جب ہم گناہ الودہ جو آدم سے ہم گناہ الودہ ہیں کیونکہ ہم اگر گناہ گار ہیں ہمارے صبح میں گناہ ہے تو آدم کی وجہ سے اس سے پہلے ہوا کی وجہ سے کیونکہ دھوکہ ہوا نگا ہے تو اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہم اس لئے گناہ گار نہیں کہ ہم ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے قصوروار ہم نہیں تو اگر ہم پاک بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دھار مکتہ کو بڑے جسمانی ریاضت سے پورا کرتے تو پاک ہے نہ ہم گناہ کرتے ہیں تو تب ہم گناہ گار ٹھہرتے نہ ہم پاکیزگی کے حق دار ہیں نہ گناہ کی گناہ آیا پہلے آدم سے پاکیزگی ہے یہ اشیاء مسیح سے تو جہاں دس حکموں کی جو دھار مکتہ کی تعلیم دی جارہی ہے وہاں آپ کے پاپ گنے جارہے ہیں یعنی آپ کو اپنے آپ آپ میں جسمانی طور پر ننگا کیا جارہا ہے یعنی نیکوبت کی پہچان کے درخت کا پھل کھلایا جارہا ہے جس کی بابت خدا نے آدم کو کہا تھا کہ موسیٰ کے دس حکموں یعنی وستہ موت اور گناہ کے دستہ بیج جس نے ہم کو نئے اہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے کیونکہ لفظ مان ڈالتے ہیں اور وہ لفظ کیا ہیں موسیٰ کی شریعت دس حکم پرانے اہدنامے کی تعلیم مگر روح زندہ کرتی ہے اور جب موت کا وہ اہد جس کے حروف پتھروں پر کھو دے گئے تھے پتھروں کی تکتیوں پر دس حکم ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا گوھر سے نظر نہ کر سکے حالانکہ وہ گھٹا جاتا تھا کیونکہ جو بدن ہے جو جسمانی چیزیں ہیں جسمانی ریاضت ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے آج اپ ایکٹیو ہیں بہت کریں گے کل اپ ایکٹیو نہیں ہے نہیں ہو پائے گی جسمانی ریاضت کیونکہ جب مجرم تہرانے والا اہد جلال والا تھا تو راستبازی کا اہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا لیکن ایک بد کی پہچان ان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا اب پہلے آدم اور ہوا سے لے کر موسیٰ تک گناہ پاپ تو ہوتا تھا مگر دس حکم نہ ہونے کے قارن آدم ذات کا جسمانی جینا پاپ نہیں گنا چاہتا تھا اور جو ویستہ ہے یعنی موسیٰ کے دس حکم یہ بہت دیر بعد دیئے گئے اور موسیٰ کے دورہ دیئے گئے اور موسیٰ کو فرشتوں کے دورہ دیئے گئے اس لئے لکھا ہے کہ پرنتو یدی ہم یا سرگ سے کوئی دوت بھی اس سمچار کو چھوڑ جو ہم نے تم کو سنایا ہے کوئی آس سمچار تمہیں سنائے تو شرابی تھو ہم یا کوئی سرگ دوت بھی کیونکہ جو شراب دی گئی تھی دس حکموں کے جو تختیاں دی گئی تھی تو وہ فرشتوں کے وسیلے دی گئی تھی پرنتو میں دوسرا سو سمچار ہے ہی نہیں پر بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں تو پہلی بات جب آپ شریعت سنوں گے دس حکموں کی تعلیم سنوں گے تو آپ کے اندر ڈرگ کی رو پیدا ہوگی اور وہی ڈر جو آدم کے اندر اور ہوا کے اندر نکوبت کی درخت کے پھل خانے کے بعد اس کے اندر آیا تھا تو جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں تو جو موسیٰ کی شریعت ہے پرانا اہد نامہ وہ آپ کے اندر ڈر خوف پیدا کرتا ہے گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کے سو سمچار کو بگاڑنا چاہتے ہیں تہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی باتشاہی کی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی باتشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانے کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا تو جب آدم سے لے کر موسیٰ تک ایسے لوگ بھی تھے جو راستباز تھے جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا پر آدم کی وجہ سے وہ بھی گناہ گا ٹھہرائے گئے پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو باچہ پرمیشن نے پہلے سے پکی کی تھی اس کو وستہ چار سو تیس برس کے بعد آ کر نہیں ٹال دیتی اب جو وستہ ہے جو موسیٰ کی شرعہ ہے جو دس حکموں کی دھار مکتا ہے وہ چار سو تیس برس کے بعد دی گئی جب ابراہام سے وعدہ ہوا بادے کیے گئے تو اس کے چار سو تیس برس بعد چار سو تیس برس کے بعد چار سو تیس سال کے بعد تب پھر وستہ کیوں دی گئی وہ تو اپرادوں کے کارن بعد میں دی گئی اپرادوں کے کارن بعد میں دی گئی کہ اس ونچ کے آنے تک رہے جس کو پرتگیہ دی گئی تھی اور وے سرگ دوتوں کے دوارہ ایک مدیست یعنی درمیانی کے ہاتھ ٹھہرائی گئی مدیست تو ایک کا نہیں ہوتا یعنی جو سمجھوتا کرانے والا ہے جس کو ہم بچولہ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا پرندو پرمیشر ایک ہے مدیست تو ہوتا ہے جو دو لوگوں کے بیٹ میں ہو سمجھوتا کروانے والا تو کیا ویوستہ پرمیشر کی جو دس حکم ہیں پرمیشر کی پرتگیاؤں کے ویرود میں ہیں قداب پی نہیں کیونکہ جدی ایسی ویوستہ دی جاتی جو جیون دے سکتی یعنی موسیٰ کی ویوستہ جیون نہیں دے سکتی زندگی نہیں دے سکتی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتی تو سچ مچ دھار مکتہ جو ہے ویوستہ سے ہوتی دھار مکتہ ہے جو وشواش کی دھار مکتہ ہے جو مسیح کی دھار مکتہ ہے جو نئے اہد نامے کی دھار مکتہ ہے تو وہ ویوستہ سے نہیں پرامے اہد نامے کی تعلیم سے نہیں آ سکتی پرنتو پویتر شاشتر نے پویتر شاشتر جو ہے پرانا اہد نامہ پویتر تائی کے لیے وہ لکھا گیا نبوت کے طور پر پرنتو پویتر شاشتر نے سب کو پاپ کے عدین کر دیا اب ہے تو پرانا اہد نامہ لکھا تو پویتر شاشتر ہے لیکن پویتر شاشتر نے سب پاپ کے عدین کیوں کیا کیونکہ ہے تو پویتر شاشتر پویتر شاشتر کو پویتر تا کے عدین کرنا چاہیے پاپ کے عدین کیوں کیا کیونکہ جو پویتر تائی ہے وہ یشعہ مسیح سے ہے ایمان کے وسیلے پویتر شاشتر جو ہے اس لیے لکھا گیا کہ جو پویتر تائی ہے وہ شریعت کے وسیلے سے نہیں بلکہ جو پویتر تائی ہے وہ وشواش کے وسیلے سے لوگ وشواش میں یعنی مسیح کی دھارمکتہ میں پویتر تائی میں دھارمک جیون جیئے اور روحانی جیون جیئے تو جو پرانا اہد نامہ ہے وہ سب جسمانی تعلیم ہے جسمانی ریاضت ہے آدم اور ہوا کی وسیلے آدم اور ہوا کے کار تو پویتر شاہستر ایک نبوت کا شبد ہے کہ جو موسیٰ کی شریعت کے بعد جو آنے والا ہے جو مسیح یشوہ ہو جو موسیٰ کی شریعت کے مطاحت پیدا ہوگا اور اس کو سلیب دیا جائے گا موسیٰ کی شریعت کے مطاحت ویوستہ کے مطاحت تو وہ تیسر دن مردوں میں سے جی اٹھے گا تو پھر جب جی اٹھے گا تو لوگ اس کے وشواش میں روح القدس کی مدد سے سچائی کی روح سے دھارمک جیون پویتر طائقہ جیون روحانی جیون جیون اس لئے لکھا پویتر شاشتر پویتر شاشتر نے سب کو پاپ کے دھین کر دیا مسیح کے آنے تک مسیح اشوہ کے آنے تک تانکی پردگیہ جس کا آدھار یسو مسیح پر وشواش کرنا ہے کیونکہ پرانا اہد نامہ کی دھار مکتہ وشواش کی دھار مکتہ نہیں ہے وہ رول فالو کنڈیشن فالو کرنے کی دھار مکتہ ہے لاؤ ہے وہ قانون ہے وہ وہ قانون کی دھار مکتہ ہے تو جب قانون کو آپ توڑو گے تو اس کی سزا بھی وہاں پر رکھی گئی ہے تو وہ قانون کی دھار مکتہ ہے یعنی جسمانی باہری دھار مکتہ ہے تو وہ وشواش کی اور مسیح کی دھار مکتہ نہیں ہے تاکہ وہ پرتگیہ جس کا عدار یسو مسیح پر وشواش کرنا ہے وشواش کرنے والوں کے لئے پوری ہو جائے کیونکہ تم سب اس وشواش کرنے کے دور جو مسیح یسو پر ہے پرمیشر کی سنتان تو اب جتنی بھی آدم ذات ہے وہ انگرہ کے عدین سچائی کے عدین ہے ویوسطہ والے نہیں ہو آپ میں کوئی بھی مسیح کی سلیبی موت کے بعد اور زندہ ہونے کے بعد سے جتنی بھی جنریشن نسلیں شروع ہوئی مسیح اشوہ کی سلیبی موت کے بعد وہ سب روحانی ہیں اور سب انگرہ اور سچائی کے عدین ہے کیونکہ تم سب اس وشواش کرنے کے دوارہ جو مسیح اسو پر پر میشر کی سمتان ہو پر وستہ کا وشواش سے کچھ سبند نہیں ویوسطہ کا یعنی موسیٰ کے دس حکموں کا مسیح کی جو دھار مکتا ہے جو وشواش کے لیے ہے تو اس سے کوئی وستہ کی اور وشواش کی پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں اور ہمارا جو پرانا جسمانی اور بدن کی جو زندگی تھی جو آدم اور ہوا کے وسیلے شروع ہوئی وہ کہاں پر مری سلیپ کے اوپر ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یشوہ میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تو جو مر ہی چکا جو دفن ہی ہو چکا تو وہ کیا ہی گناہ کرے گا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تک جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے مردوں میں سے جلایا گیا سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے اور ہم ہو چکے ہیں ہوں گے ان کے لئے لکھا گیا ہے جتنوں نے جنہوں نے ابھی تک آنے والی نسلوں نے مسیح کو جاننا ہے یا مسیح نے ان کے اپر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے ان کے لئے ہوں گے لکھا گئے اور جتنوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا یعنی جتنوں نے اس وشواش کی دھار مکتہ کو سن لیا مسیح یشوہ نے اپنے آپ کو موت کے وسیلے زندگی کے وسیلے یعنی روح القدل کے وسیلے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو وہ خود چکے ہوں گے ان کے لئے لکھا ہے جن کے اوپر یہ ایمان کا بھید ظاہر ہونا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانے انسانیت اس کے ساتھ اس لئے سلیپ دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے ہماری پرانے انسانیت کس سے ہے آدم سے پہلے آدم سے تو اس کو اس لئے سلیپ دیا گیا کہ ہماری پرانے انسانیت گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی گلامی میں نہ رہیں اور یہ کیسے آپ یہ احساس کر سکتے ہیں اس کو وشواز کے ذریعے یقین کر کے احساس کر سکتے کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا جب آپ وشواز سے اس کا احساس کریں گے کہ جو جو سلیپ پر جو بدن تھا وہ میرا بدن تھا یہ ہمیں احساس کرنا ہے اور پھر پکے طور پر یقین کرنا ہے پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے جو موسیٰ کی جو وستہ ہے دس حکم کیا وہ پھر گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر موسیٰ کی وستہ کے دس حکموں کے میں گناہ کو نہ پہچان تھا مثلا اگزیمپل ادھارا اگر شریعت یہ نہ کہتی ماں لیجے شریعت میں یہ نہ لکھا ہوتا یا نہ سنایا گیا ہوتا کہا گیا ہوتا دیا گیا ہوتا کہ لالچ نہ کر اگر کہنے کے مطلب اگر لالچ شبد ہی نہ ہوتا تو لالچ شبد ہوتا پھر اس کو سنایا ہی نہ گیا ہوتا تو سمجھا ہی نہ گیا ہوتا تو وہ ہمارے کانوں میں ہی نہ ہوتا تو تو میں لالچ کو نہ جانتا گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے تو شریعت کس کو زندہ کرتی ہے مسیح تو ہمیں وشواش کے وسیلے راستبازی میں زندہ کرتے ہیں دھار مکتہ میں زندہ کرتے ہیں روحانی موسیٰ کے دس حکم کیا کرتے ہیں ہمارے اندر گناہ کو زندہ کرتے ہیں تو گناہ کس کے بغیر مردہ ہے شریعت کے بغیر ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا آدم کے بعد آدم کے وہ نافرمانی کرنے کے بعد اور موسیٰ سے پہلے موسیٰ کو شریعت دی گئی تھی موسیٰ سے پہلے ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا اور یہ اسی موت کی بات ہو رہی ہے جس کی بابت خداون خدا نہیں آدم کو کہا تھا کہ جس دن تو اس نیک و اور میں مر گیا ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو خداون خدا نے آدم کو حکم دیا تھا تو جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منصہ زندگی تھا وہ ہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ پاک ہے اور حکم بھی پاک ہے اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ٹھہرے ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاں کی اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حس سے زیادہ مکرو معلوم ہو پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا یعنی پہلے آدم کے سبب سے گناہ کے سبب موت آئی پہلے آدم کے وسیلے گناہ آیا اور پھر گناہ کے وسیلے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئے اس لیے سب نے گناہ کیا اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں کیونکہ سب نے گناہ کیوں کیا کیونکہ آدم نے گناہ کیا آدم کے سبب سے موت آئی اور اس سے پہلے گناہ آیا اور گناہ سے پہلے موت آئی کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے اب زندگی کی روح کی شریعت کون ہے یشوہ مسیح ان کی جو شریعت ہیں وہی خدا کی شریعت ہے خدا کی شریعت ہے مسیح یشوہ مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا اور گناہ اور موت کا قانون ہے وستہ ہے لوہ ہے موسیٰ کے دس حکم وہ پتھر کی تختیاں جو فرشتوں نے موسیٰ کو دی تو وہ ہے دس حکم ہے موسیٰ کی شریعت اور مسیح یشوہ ہے خدا کی شریعت خدا کی شریعت خدا ایک ہے مسیح یشوہ ایک ہے بیٹا ایک ہے تو حکم بھی ایک ہی ہے اور وہ حکم ہے محبت محبت اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ الودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تھا کہ شریعت کا تقاضہ تانکہ موسیٰ کی وستہ کا جو سمپورن تقاضہ ہم میں پورا ہو جان یشوہ مسیح نے دی گناہ الودہ بدن ہمارا یشوہ مسیح میں مرا اور شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہوا کن میں جو روح کے موافق چلتے ہیں روح کے مطابق جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اب دیکھیں کی خدا کی باتیں ہیں روحانی خدا روحانی ہے خدا کی محبت بھی روحانی لیکن ہماری جو فطرت ہے جو ہمارا نیچر ہے ہم جسمانی ہیں تو ہم ان کی روحانی باتوں کو جسمانی نیت سے سمجھتے ہیں اور اس کو روز مراز کی زندگی میں جسمانی نیت میں استعمال بھی کرتے ہیں تو کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر روحانی باتوں کے جسمانی نیت سے جیو گے تو مرو گے تو جسمانی نیت موت ہے کیونکہ جسم ایک دن آج ہے پہلے تھا نہیں اب ہے پھر نہیں ہوگا تو جسمانی نیت موت ہے لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابی ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں آپ کی جسمانی ریاضت جو کچھ بھی آپ جسم میں بو رہے ہیں سب کچھ جسم کے لیے بو رہے ہیں جسم میں بو رہے ہیں تو وہ خدا کی دشمنی ہے تو جسم کے وزیلے آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن کلام یہ آپ کو اختیار دیتا ہے کلام آپ کو یہ ٹھہراتا ہے کہ تم جسمانی نہیں کوئی انسان نہیں مطلب روح القدس آپ کو ٹھہراتا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی اب ایمان اور وشواش آپ نے کرنا ہے کہ ہم جسمانی نہیں ہم تو روحانی ہیں با شرط ہے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے مگر جسم مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے تو اگر جسم مسیح ہے تو اس کا بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے سلیپ پر مگر روح راستبازی کے سبب سے زندہ ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے معافق چلنا بھی چاہیے کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کو راستبازی کے لیے ہر ایک وشواش کرنے والے کو دھار مکتہ کے لیے جو مسیح ہے شریعت کا انجام ہے تو اس کے لیے جو یشوہ مسیح پر وشواش کرتا ہے اس کے لیے مسیح یشوہ نے شریعت کو پورا کر دیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسیح یشوہ نے کہا ہے کی اگر آپ کی دھار مکتہ فقی اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو بادشاہت کے حقدار بادشاہت میں داکل نہیں ہو سکتی تو اسی یشوہ مسیح نے کہا ہے کہ جو موسیٰ کی کتاب میں باتیں لکھی گئی ہیں وہ میری حق میں لکھی گئی ہیں اسی یشوہ مسیح نے کہا کہ جتنے بھی ترام ہیں موسیٰ کی وستہ میں نبیوں کی کتابوں میں یعنی زبور میں لکھا گیا میری بابت لکھا گیا تھا اس کو میں پورا کرنے آیا ہوں منسوہ کرنے نہیں آیا تو جب سلیب کے اوپر مسیح یشوہ نے بدن کے وسیلے پیدا ہو کر اور ہر ایک مطلب سیکریفائز کو اپنے بدن پر یقینی طور پر سہ کر اور آخرت میں جب وہ سرکہ پیا تو وہ بھی ایک شرعہ کا حکم تھا اور زوفک جو سپنج ہے اس کو مو سے لگایا تو وہ شریعت کا آخری حکم تھا تو تب یعشہ مسیح نے کہا کہ پورا ہوا تو وہاں پر ساری شریعت کو یعنی شریعت کے ایک بندو کو بھی پورا کیا انہوں نے تو وہ پورا کر کر وہاں شریعت پوری ہوئی ہمارے لیے ان کی لیے یعنی جو روح کی ہدای سے چلتے ہیں تو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرعہ کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرعہ کی مخالفت ہی ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا مانگے خدا اس کے وسیلے سے زندگی بکشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے اس کی بابو دعا مانگنے کو میں نہیں کہتا ہے تو ہر طرح کی نراستی گناہ مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا یعنی شمسی اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں کلام دیکھئے کیا کہتا ہے کہ ہم خدا سے ہیں اور وہ شریر چھونے نہیں پاتا لیکن آپ سنسار میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہئے تو جو خدا سے تو جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ شریر سے چھونے نہیں پاتا ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بکشی ہے تاں کی اس کو جو حقیقی ہیں جانے اور ہم اس میں جو حقیقی ہیں یعنی اس کے بیٹے یہ سمسی میں ہیں پس ہم مسیح کے اہلٹی ہیں گویا ہمارے وسیلے سے خدا اعتماد کرتا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میر ملاو کر لو جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاں کی ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یشوہ مسیح راستباز تاں کی جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداونی یشوہ مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راستبازی کے ذریعے سے بادشاہی کریں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کے بکش ہمارے خداوند مسیح یشوہ میں ہمیشہ کی زندگی ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر اور تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تہم دل سے اس تعلیم کے تابدار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے یسو نے انہیں جواب دیئے میں تم سے سکتا ہوں